نمشکار دوستو سواگت آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میٹس بھائی پردیب صاحب ہے میں پردیب صاحب آپ سب کا سواگت کرتا ہوں جیسے کی آپ کو پتا ہے ہم نے سٹارٹ کر رکھے ہیں ایسے سی کے پریویس سیئر کوششن ایک چپٹر ہو چکا ہے پرسنٹیج اور یہ آپ کا سیکنڈ چپٹر ہے جو ہے پروفٹ اینڈ لاؤس پروفٹ اینڈ لاؤس اس کی دو کلاسیں آپ کی ہو چکی ہیں اور یہ تیسری کلاس ہے تو کسی نے نہیں دیکھی ہے پہلے والی دو کلاسیں ہیں تو وہ جرور دیکھ لینا اور ان کوشن کی پی ڈی ایف کے لیے آپ ٹیلی گرام جوائن کر لینا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹارگیٹ گورمنٹ جوپ کے نام سے اور آپ اس کو جوائن کر سکتے ہو جو بھی انفرمیشن آپ کو کلاس کی وہاں پر مل جائے گا اچھے ٹھیک ہے اور یہ کوشن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہنے والے ہیں تو جو بچھا ویڈیو سٹارٹ کرتا ہے وہ لاشٹ تک جرور دیکھا کرو گا ٹھیک ہے یہ تو آپ کو کوئی بینیفیٹ نہیں ہونے والا جب آپ کے افٹر کمپلیٹ ہی نہیں کرو گے آپ کے سارے کوشن کی کور ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کر پاؤ گے ایک جام میں ٹھیک ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک سیئر اور سبسکرائب جرور کر دینا جو بچھا سبسکرائب کر رہا ہے وہ بیل آئکن کو دبا کے اور پر پیس کرنا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلو پہلا کوشن کیا کہتا ہے دیکھو پہلے کوشن میں پوچھا گیا ہے آپ سے ایک دکندار خریدی اور بکری کرتے سمیں گلت بجن کا پریوک کرتا ہے دس پرتیشت تک کی دوخہ دھڑی بجن تولنے میں کرتا ہے اس کو لائک کتنا ہوگا جب وہ خرید کر کے لے کے آئے گا تو دس پرسنٹ کا لائک اور جب وہ بیچے گا تب بھی دس پرسنٹ کا لائک جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فورمولہ لگانا ہے کون سا ایکس پلس وائی پلس میں ایکس وائی اپون ٹھیک ہے ایکس کتنا ٹین پرسنٹ وائی کتنا ٹین پرسنٹ ایکس وائی ٹین اینٹو ٹین اپون انڈر دو جیرو سے دو جیرو کٹ ہو جائے گی دس اور دس بیس اور ایک ایکس تو ایکس پرسنٹ کیا ہو جائے گا آپ کا پروفٹ ہو جائے گا کیوں کیونکہ کھریدتے سمیں بھی کر رہا ہے اور بیستے سمیں بھی وہ دو کالڑی کر رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ کس میں بجن میں تو آپ کو کتنے پرسنٹ کا پروفٹ ہوگا ایکس پرتیشت چلتے ہیں نیچ پرسنٹ ایک بھی کریتا ایک روپے میں چھے ٹوفیاں خریدتا ہے وہ ایک روپے میں کتنی ٹوفیاں بیچے کیے بیس پرسنٹ کا لاب ہو جائے تو بیس پرسنٹ کی فریکشن کتنی ہوتی ہے ایک بچے پانچ ہوتی ہے یعنی پانچ روپے پر ایک روپے کا لاب ہونا چاہیے پانچ چیزوں پر ایک چیز کا لاب ہونا چاہیے ایک روپے میں چھے خرید کے لاتا ہے اگر ایک روپے میں پانچ بیچے گا ایک روپے تو اس کو مل گیا نا کتنی بچی ایک بچ گئی نا بھئی ٹھیک ہے یا پھر آپ یہ لگا لو کہ سو پیسے میں پانچ ٹوفی آئے ایک ٹوفی کتنے پیسے میں بھئی بیس پیسے میں ٹھیک ہے ایک ٹوفی اگر وہ اور بیچے گا تو بیس پیسے اس کو ملیں گے ٹھیک ہے اور خرچ کتنا تو سو پیسے ہوا تھا ٹھیک ہے چھے خرید کے لائے ایک میں پانچ بیچی ایک کا پروفیٹ تو کتنا بیس پیسے کا پروفیٹ کتنے پر سو پیسے پر تو کتنا پرشنٹ بیس پرشنٹ ٹھیک ہے کیسے بھی نکال سکتے ہو یعنی ایک روپے میں کتنے بیچے گا پانچ بیچے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن پر بچے اور آپ کو بیچ میں کوشن میں ایک دو کوشن آپ کو دوں گا اس کا انصور آپ دیکھتے ہیں کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو اس سے آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کہاں تک ویڈیو دیکھتے ہو کہاں تک نہیں دیکھتے ہو تو کوشن کا انصور جرور کیا گھرو بچے صحیح گلت وہ میں آپ کو پتا دوں گا کیا ہے کیسے کرنا ہے آپ کو انصور جرور کرنا ہے جیسے بھی آپ کا انصور نکالتا ہے ٹھیک ہے ارچنا شریفے کی دو ٹوکرییاں خریدتی ہے پانچ ہزار روپے میں ٹھیک ہے پرتیک ٹوکری میں پچاس شریفے ہیں ان میں دس پرسنٹ کے لاپ پر بیچتی ہے پرتیک شریفے کا وکرے ملے آپ کو بتانا ہے پانچ ہزار میں دو خریدی ہیں ٹھیک ہے ایک ٹوکری کا ملے کتنا ہوا پچیس سو روپے ہو گیا ٹھیک ہے ایک ٹوکری میں کتنی شریفے ہیں پچاس ہیں ایک شریفے کا ملے آپ کو نکالنا ہے تو پچیس سو روپے میں کتنی آتی ہیں پچاس ایک کا ملے کتنا ہو گیا پچاس ہو گیا ایک کا ملے اگر پچاس ہے ہے تو دس پرسنٹ پروفیٹ پر بھیج دیا ہے وکر ملے بتانا ہے تو اس کا ایک سو دس بٹے سو نکال دو دو جیرو سے دو جیرو پچھ پن روپے ہو گا اب تانسور آ جائے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن پر سی اوپشن اس کا رائٹ انسور ہوگا اچھا راکیس نے اپنے اووین کی مرمت پر تین سو روپے خرج کیے اس نے دو ورس پہلے سنتالیس سو روپے میں خریدہ تھا سنتالیس سو میں خریدہ تھا تین سو اس کے ٹھیک کرانے میں خرچ کر دیئے تو ٹوٹل کتنا ہو گیا پانچ ہزار روپے ہو گیا اور اس نے آٹھ ہزار روپے میں بیچ دیا آٹھ میں بیچا ہے پانچ میں ٹوٹل خرچہ اس پہ پانچ ہزار تھا تو تین ہزار کی بچت ہوئی نا بھئی تو وہی پوچھ رہا ہے اس نے کتنا منافع ہوا وہ آپ کو بتانا ہے تو کتنے پر پانچ ہزار پر تین جیرو سے تین جیرو تین بٹے پانچ سکسٹی پرسنٹ ہوتا ہے گناہ میں ہنڈڈ پرسنٹ کر دو گے تو بیس پہ کٹے گا سکسٹی پرسنٹ آپ کا انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن پہ دلیپ نے پانچ دردن ٹماتر تین سو روپے میں خریدے گھر واپس جاتے سمیں چھ ٹماتر گر گئے یہاں پر کیا کر لینا ہوئی گر گئے ٹھیک ہے اس نے پایا کی چار ٹماتر گھلے ہوئے تھے ان میں سے باقی ٹماتروں کو پچاس روپے کی ہانی پر بیچ دیا اس نے کتنے ملے پر پرتیک ٹماتر کا بکرے ملے کیا ٹھیک ہے یہ آپ کو بتانے تین سو خریدے تھے چھے گر گئے چار خراب نکل گئے تین سو روپے میں خریدے تھے نا پانچ درجن خریدے تھے بارہ پانچ ساٹھ خریدے تھے چھے گر گئے چار خراب تو پچاس بچے اب بیچ تو پچاس ہی پائے گا نا پچاس بیچ پائے گا تین سو روپے میں کھریدے تھے پچاس روپے کی ہانی ہو گئی کتنے میں تو دو سو پچاس میں بیچ رہا ہے ٹھیک ہے پچاس ٹماتر دو سو پچاس میں بیچ رہا ہے ایک ٹماتر کا بکرے ملے آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو پچاس سے ڈیوائیڈ کر دو گئے کتنا آئے گا پانچ آئے گا پانچ روپے آپ کا انصر ہو جائے گا یہ اپشن آپ کا رائٹ انصر ہو ٹھیک ہے چھوٹے ہیں نیکسٹ کوشن یدی وکرے ملے دو گناہ ہیں لاب تین گناہ ہو ہو جاتا ہے اگر وکرے ملے کو دو گناہ SP کو آپ دو گناہ کر دیتے ہو تو پروفیٹ کتنا ہو جاتا ہے پروفیٹ آپ کا ہو جاتا ہے تین گناہ ٹھیک ہے پروفیٹ کتنا ہو جائے گا تین گناہ ہو جائے گا اب یہاں سے آپ کو سیدھا کیا کرنا ہے آپ آپ اپشن اٹھا کے دیکھو آپ ہینڈرڈ اٹھاؤ گے بچے ٹھیک ہے ہینڈرڈ اٹھاتے ہو تو آپ کیا کرو گے یدی وکرے ملے دو گناہ کر دیا جائے لاب کتنا ہو جاتا ہے تین گناہ ہو جاتا ہے لاب پرتیشت بتانا ہے اگر ہینڈر پرسنٹ آپ کا لاب ہو یہ کیا دیر کا لاب پرتیشت کیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے ہینڈر پرسنٹ لاب ہو تو کوئی سو روپے کی چیز اس پر سو پرسنٹ کا لاب ہے تو سو روپے کا لاب ہوگا یعنی کتنے میں بگری ہے دو سو میں اور اس کو اگر دو گناہ کر دیں تو کتنا ہو جائے گا چار سو جائے گا ٹھیک ہے تو اب لاب کتنا ہو رہا ہے پہلے سو روپے کا لاب تھا اب تین سو روپے کا لاب ہو رہا ہے تو تین گناہ ہو رہا ہے نا بھئی تین گناہ ہو رہا ہے تو سی دی سی بات ہے کہ یہی آپ کا انسفت ہوگا ٹھیک ہے ایک سو بیس پرسنٹ کا مطلب کیا ہے اگر سو روپے آپ مانتے ہو تو دو سو بیس روپے میں بکھے گی ایک سو بیس پرسنٹ کے لاب پہ ایک سو بیس روپے جیادہ میں بکھے گی تو دو سو بیس روپے میں بکھ لی ہے اور اس کا اگر آپ دو گنا کرتے ہو تو چار سو چالیس ہو جائے گا پھر تو یہاں سے یہاں کا ڈیفرینس کتنا دین سو چالیس کا ہے تو تین گناہ تو نہیں گواہ نا تین سو ساٹھ ہونا چیئے تھا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکٹ کوشن ایک دکندار بیس سمانوں کو تین ہزار روپے میں خرید دیتا ہے پھر ان اٹھارہ سمانوں کو چومن سو روپے میں بیچ دیتا ہے ٹھیک ہے چھ ہزار روپے لاب کمانے کے لیے خرید دی اور بیچ جانے والے سمانوں کی سنکھیں آپ کو بتانی ہے بیس سمان خریدے کتنے میں تین ہزار روپے میں ایک سمان کتنے میں خریدے گا تین ہزار روپے میں بیس ایک جیرو سے ایک جیرو ایک سو پچاس پہ کٹے گا ایک سمان ایک سو پچاس میں خرید لیا اس نے ٹھیک ہے اور اٹھارہ سمان بیچتا ہے کتنے میں چومن سو میں ایک کتنے میں بیچے گا چومن سو بٹے میں اٹھارہ تین سو روپے میں ایک سمان پہ کتنی بچت ہو رہی ہے ایک سو پچاس روپے کی آپ کو بچت چاہیے کتنی 6 ہزار روپے کی تو 150 کی ویلیو 6 ہزار ایک کی ویلیو 6 ہزار بٹے میں 150 کتنی آ جائے گی تو سمان آپ کو بتانے ایک کی ویلیو نہیں نکال لی ایک سمان پر اگر پروفیٹ 150 ہے تو آپ کو کیا کر لیا 6 ہزار روپے بچانے تو 6 ہزار روپے کتنے سمانوں پر بچیں گے وہ بتانا ہے 6 ہزار بٹے میں 150 کی 40 آ جائے گا تو چالیس سامان جب خرید ہوگے نا بچے تب آپ کے پاس چھ ہزار روپے بچیں گے کیوں کیونکہ ایک سامان پر ایک سو پچاس روپے بچ رہے ہیں ٹوٹل چھ ہزار بچانے تو چھ ہزار بٹے میں ایک سو پچاس کر دیں گے ایسے چالیس سامان آ جائیں گے یعنی سامانوں کی سنکھیا آ جائے گی وہ کتنی ہے ٹھیک ہے چلو ایک وقتی پرتیک میج بارہ سو روپے میں اور پرتیک کورسی تین سو روپے میں خریدنے میں ایک سی سو روپے خرچ کرتا ہے جب ادھکتہ سنکھیا میں میج کھریدنا چاہتا ہے تو ایسے میں کورسی اور میج کا انوپات کیا ہوگا کورسی اور میج کا انوپات تو ادھکتہ سنکھیا میں کیا خریدنا چاہتا ہے میج کھریدنا چاہتا ہے ایک میج کتنے کیتے ہیں بارہ سو کی ٹوٹل کتنے خرچ کرنے ایک آسی سو ابھی وہ آدھی میج تو خریدے گا نہیں تو اس سے کم بارہ سو کا multiple کیا ہوگا وہ دیکھ لیں گے تو بارہ چھکے کتنا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہتر سو روپے کی تو میز کھرید لے گا آگے نو سو بچے نا تو نو سو روپے کی یہ تو ہے نہیں کی بھئی تین بٹے چار میز کھریدے گا ایسا تو نہیں ہے پوری میز کھرید نہیں ہے باقی کیا کھریدی ہوں گی تو باقی کرسیاں کھریدی ہوں گی تو کتنی تو نو سو روپے بچے ہوئے نا تو تین سو روپے کی ایک آتی ہے نو سو کی کتنی آئیں گی تین آ جائیں گی ٹھیک ہے تو چھے میج ہیں تین کرسیاں ہیں ریشو کیا ہو جائے گا ون ریشو ٹو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پہلے کرسی اور پھر میج ایسے پوچھا ہے جیسے پوچھا ہے ویسے بتانا ہے ون ریشو ٹو آپ کامسور ہو جائے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن پر ایک وستو کو دس پرتیشت ہانی پر بیچا جاتا ہے یدی وہی وستو تیس روپے ادھک میں بیچی جاتی تو پانچ پرتیشت کا منافع ہو سکتا تھا اس کی لاغت کی مت پتہ کرنی ہے آپ کو ٹھیک ہے ایک وستو کو دس پرسنٹ کی ہانی ہم نے مان لیا سو روپے کی وستو تھی دس پرسنٹ کی ہانی پر بیچا جاتا ہے سو کا دس پرسنٹ دس ہوتا ہے تو نبی روپے میں بیچا گیا اس کو ٹھیک ہے یدی وہی وستو تیس روپے ادھک میں بیچی جاتی اب 90 روپے میں بیچی جاری ہے نا 30 ادھک میں بیچی جاتی پلس 30 120 میں بیچی جاتی اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تو 5 پرتیشت کا منافع ہوتا یا 10% کا کیا ہوا ہے لوس ہوا ہے تو اگر وہ 30 روپے ادھک میں بیچی جاتی تو 5% کا پروفٹ ہوتا ٹھیک ہے تو یہاں سے 5% کا پروفٹ ہوتا 105 والی بات آگئی نا یہاں پہ کسی اگر 5% کا پروفٹ ہوتا تو 105 میں تو یہ 10% جو مائنس والا ہے وہ کور کر رہی ہے اور 5% ایکسٹرا بھی جاری ہے یعنی اب 15% کی ویلیو کیا ہو جائے گی 10% یہ کور اور 15% 5% ایکسٹرا جاری ہے ٹھیک ہے تو 5% ایکسٹرا جاری ہے تو پرسنٹیز میں کیا ہو گیا 105% ہو گیا نا 105% اور یہ کتنا ہو جائے گا پرسنٹیز میں تو یہ 90 پرتیشت ہے تو 90 اور 105 کا ڈیفرینس کتنا 15% کا تو 15% کا کس کی وجہ سے 30 روپے ادھک ہونے کی وجہ سے تو 1% کی ویلیو تو 1% کی ویلیو کتنی ہو جائے گی 2 ہو جائے گی اور آپ کو چاہیے کرے مل لے لاغت کی مت پتا کرنی ہے تو 100% کی ویلیو تو 100% کی ویلیو ہو جائے گی 200 روپے ٹھیک ہے آپسن سے کرنا چاہتے تھے تو آپسن سے بھی ہو جاتا کیسے ہوتا بچے دیکھو 200 کا آپ کو کیا کرنا ہے 280 روپے میں بکے گی اب کیا کہہ رہا ہے کہ 30 روپے ادھک میں بیجتا تو 30 روپے ادھک میں بیجتا تو 210 کی بیجتا تو 5% کا profit ہوتا تو 200 کا 5% کتنا ہوتا ہے 10 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 10 روپے ایڈ ہو کر کے بکر آیا نا 210 میں ٹھیک ہے تو یہی آپ کانسور ہوتا باقی سب میں یہ جو آپ کی ایکویشن ہے یہی سیٹیسفائی نہیں کریں گی دونوں ٹھیک ہے اور نیکسٹ کوشن پہ چلتے ہیں یہ ہے آپ کا انتنگ کوشن ٹھیک ہے مطلب انتنگ کوشن کا مطلب جو آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے اس کوشن کا انسور آپ کو کومنٹ باکس میں کرنا ہے بچے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو من کروا دوں گا ٹھیک ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا اس کا انسور کیا ہوگا ویڈیو کیسی لگی یہ بھی بتانا اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا شیئر ضرور کرنا اور جو لائک سیئر کر رہے ہیں انہوں نے تو سبسکرائب کر ہی رکھا ہوگا تو جنہوں نے نہیں کر رکھا وہ سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو دبا لینا اور اور پر پریس کرنا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور پیڈی ایف کے لیے آپ ٹیلیگرام جوائن کر لینا دسکرپشن میں ہے پرسنٹیج ہو چکا ہے پرسنٹیج کی ویڈیو آپ دیکھ لینا اس میں آپ کو مل جائیں گی اگر آپ کو نمبر سیسٹم دیکھنا ہے تو چار گھنٹے کی کلاس آپ کی پڑی ہے چار گھنٹے میں آپ کا نمبر سیسٹم کلیر ہو جائے گا وہاں سے آپ دیکھ لینا نمبر سیسٹم کی چار گھنٹے کی کلاس ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اچھے کوشنوں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اوکے بائی بائی ٹیک کیئر ٹھیک ہے